خبر گجرات کے جونہ گھر سے ہے جہاں پر سترہ سال کی لڑکی نے تین سال پہلے سرکیاں بٹو رہی تھی تک کالین سی ایم یعنی کی نریندر موڈی کے مند سے اسی بیٹی نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی ضرورت کیوں ہے لوگوں کو سمجھایا تھا چھیڑ چھاڑ نے اس کی جن لے لی ہمارے بھیتر ایسے جو رامر کے روپ بکھڑے پڑے ہیں اس سے اس دیش کو ہمیں مکتی دلانی ہے بیٹیوں کا گورو کرنا ہوگا بیٹیوں کو بچانا ہوگا بچے گی بیٹی تب ہی تو پڑھے گی بیٹی گجرات کے جونہ گڑ کی یہ بیٹی بھی کچھ بننا چاہتی تھی بڑے بڑے سپنے تھے بڑے ارمان تھے لیکن آج یہ بیٹی خود ایک تصویر بن گئی پندھے جون 2013 کی اس تصویر کو دیکھ کر پریوار کا کلیجہ بھٹ جاتا ہے بیٹی نے اس سمیہ کے مکھے منتری اور آج کے پردھان منتری ناریندر موڈی کی موجودگی میں منچ سے بھاشن دیا تھا میندرڈا تحصیل کے سمڈھیالا گاؤں کے لیے پندھے جون 2013 کا دن ایک یادگار دن تھا گاؤں کی بیٹی رادکہ ناریندر موڈی کے منچ سے لوگوں کو سمجھا رہی تھی بیٹیاں کیا ہوتی ہیں بیٹیوں کی سماج کو کیوں ضرورت ہے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں پر رادکہ کے وچاروں کو سن کر ناریندر موڈی نے پیٹ تھپ تھپ آئی تھی اس کی تاریف کی تھی لوگوں سے رادکہ جیسی بیٹیوں کو جنم دینے کی اپیل کی تھی بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا پارٹ پڑھانے والی رادکہ نے سوسائیڈ کر لیا سوسائیڈ کی وجہ وہی سماج تھا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا اب لڑکی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بہت ہونار لڑکی تھی جب موڈی جی یا تدکال جہاں مکہ مطری تھے تب اس نے بیٹی بچاؤں میں بہت بڑی ایسپیچ دی تھی اور ہمیں اتنا گروہ تھا کہ یہ لڑکی آگے جا کے بہت بڑا ہمیری پرجاپتی سماج کا نام روشن کر سکتی تھی لیکن یہ گنڈے اور آور اتتتو کے بجے سے ہمیری لڑکی نے سوسائیڈ کر لیا رادکہ باروی میں پڑھتی تھی تنو راجانی نام کا لڑکہ روز اسے پریشان کرتا تھا آر اوپی لڑکہ پورو بیجے پی ویدھائک اور سنسدی سچیو رہے ایل پی راجانی کا قریبی رشتدار ہے پریوار نے پولیس میں چھیڑ کھانی کی شکایت کی لیکن سیاسی پہنچ کی وجہ سے پولیس نے کچھ نہیں کیا جن گلیوں میں کھیل کود کر رادکہ بڑی ہوئی جن گھروں میں اٹھے لیاں کرتی تھی آج اس گھر میں ماتم ہے گاؤں کی ہونہار بیٹی نے چھیڑ کھانی سے تنگ آ کر خودکوشی کرنی میندیڑا بھنوا چاہتی اپڑا ہون کرتی تھی امارا گاؤں چھوکرو تنگو رہ جانی تینے وارے وارے حیران کرتو تی واتنی ام نے خبر پڑی پسی تنگو نے امیں بیتران وقت سمجھاوی اونا ٹھپکو آ پیلو تی پسی ٹھپکو دیدہ پچی تینے جھوڑ دارے نے دمکی آ پیلی تینے مارے رادکہ دیکھری پیپر بوریوں نے گھرے آوے دی انہوں نے تینے آوے نے ترتج ایسیڈ پیلی دی کوئی ایسے ہی خودکوشی نہیں کرتا تنگ آ گئی تھی وہ روز روز کی چھیڑ کھانی سے ہمت والی لڑکی تھی لیکن جب بی جے پی نیتا کے قریبی لڑکے نے شکایت کرنے پر پریوار کو مار ڈالنے کی تھمکی تھی تو رادکہ ٹوٹ گئی اور اس کی ہمت نے جواب دے دیا ایسیڈ پی کر خودکوشی کر لی رادکہ کی خودکوشی کو ایک مہینہ ہونے والا ہے آروپی کا رسوخ اتنا کہ پولیس نے بھی دس دن بعد تب کیس درج کیا جب رادکہ کے پریوار والوں نے دھرنا دیا رادکہ نے سوسائیڈ نوٹ میں بھی تنو راجانی کے نام کا ذکر کیا ہے باوجود اس کے پولیس نے ایک مہینے تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا بیواد نے تول پکڑا میڈیا کا دباو بڑھا اس کے بعد بیتی رات پورو بی جے پی ویدھائک ایل پی راجانی نے تھانے میں آروپی کے سرنڈر کا دعویٰ کیا اہمدباد سے بھارگو پریق کے ساتھ بیور ریپورٹ زی میٹیا جونگر